پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رمیز راجہ آج کل ان کے ستارے گردش میں ہے اور وہ کوشش میں ہے کہ کسی طرح وہ اپنی چیئرمین کی جو کرسی ہے اس کو بچا سکے بہت ساری جگہوں پر وہ اپنی کامیابیوں کے دعوے تو کرتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم رمیز راجہ نے اب تک جتنے بھی اقدامات اٹھائے ہیں اس کا جائزہ لیں گے کون کون سی کامیابیاں ان کے سہرے میں سجی ہیں اور کون سی اچیومنٹس وہ سمجھتے ہیں انہوں نے ایسی کی ہیں جس سے پاکستان کرکٹ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو فائدہ پہنچا ہے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ جو میرا چینل ہے وہ وائس آف سپورٹس اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ مستقبل میں آنے والی جتنے بھی ویڈیوز ہیں وہ بروقت آپ تک پہنچ سکے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن رمیز راجہ کی کامیابیوں کی بہت سارے مقامات پر وہ آج کل یہ دعویٰ کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ انہوں نے بہت ساری اچیومنٹس حاصل کی ہیں اپنے کریئر میں بطور چیئرمن پی سی بی جس میں ایک جگہ پر انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے جو رمیز راجہ کی جانب سے کیا گیا ہے کہ میں جو میں نے کر دیا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا تو اس سے تو پہلا تو ان کی خدنمائی یا ذاتی تشہیر کا ایلیمنٹ سامنے آتا ہے لیکن جو کرکٹ کے ایکسپرٹس ہیں کرکٹ کے ناکدین ہیں پاکستان کے جو سپورٹ سے ریلیٹڈ ایکسپرٹس ہیں ان سے میری جب بات ہوئی ہے تو جو یہ دعویٰ ہے رمیز راجہ کا وہ کسی بھی صورت اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں نظر آتے بلکہ آپ کے پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو سابق ٹیسٹ پلیئرز ہیں کرکٹرز ہیں وہ بھی چیئرمن پی سی بی کے خلاف بات کرتے دکھائی دیتے ہیں شکیل ہے جو شیخ ہیں وہ اسلامباد کرکٹ اسوسییشن سے ان کا تعلق ہے وہ بھی پی سی بی کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں اس کے سٹرکچر کو جانتے ہیں وہ بھی رمیز راجہ نے جو اب تک دعویٰ کی ہیں اس کی وہ کسی بھی صورت میں حمایت کرتے دکھائی نہیں دے رہے تو چیئرمن پی سی بی کے طور پر رمیز راجہ نے جو اقدامات اٹھائے اس میں بڑا جو سب سے پہلے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا بہت بڑا یہ ٹریڈ مارک ٹورنامنٹ رہا پاکستان جونئر لیگ لیکن اس لیگ کے متعلق جو کرکٹ کے شائقین ہیں ناکدین ہیں ان سے جب ہم نے رائے لی تو وہ کسی بھی صورت رمیز راجہ کے اس پروجیکٹ کو ایک کامیاب پروجیکٹ قرار نہیں دے رہے ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ ایک فلاپ پروجیکٹ تھا چیئرمن پی سی بی نے یہ جو آئیڈیا پیش کیا اس کو کسی بھی صورت میں نہ تو سپانسرز ملے نہ برادکاسٹرز ملے اور نہ ہی اتنی اس کی مشہوری ہوئی اور نہ ہی وہاں اس طرح پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس کا فائدہ ہوا جتنا تخمینہ لگایا جا رہا تھا بلکہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کروڑوں روپے کا جو بوجھ ہے وہ ذاتی حیثیت میں برداشت کیا کموں بیش بیس سے تیس کروڑ پے یہ دعویٰ ہے محتاط اندازے کے مطابق کہ اس ٹورنمنٹ پر پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنی جیب سے لگایا کیونکہ نہ تو فرینچائز اس ٹورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے تھے اور نہ ہی برادکاسٹرز تھے اور نہ ہی کوئی اچھے سپانسر تھے جو اس ٹورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے تھے کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک فلوپ آئیڈیا ہے سترہ سے اٹھارہ سال کے نوجوان کرکٹرز کو ٹی وی پہ کوئی بھی نہیں دیکھتا نہ ہی اس میں کوئی بڑے ایسے نام ہیں جو گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں اور عوام ان کو دیکھنے کے لیے وہاں پر پہنچے تو یہ تو ان کا پہلا وہ کہتے ہیں کہ میرا بہت بڑا لینڈ مار پروجیکٹ تھا جو ابھی ریسنٹ لینوں نے کروایا اس کو اتنی پذیرائی نہیں ملی بزاتے سیلف کوئی ایسی اچیومنٹ نہیں ہوتی یہ تو پولیسیز ہوتی ہیں کرکٹ بورڈ کی جس کو آگے لے کر چلتا ہے اور وہ تو سلسل کے ساتھ پولیسیز چلتی ہیں اور چیئرمنٹ صرف ان پر عمل درامت کرواتا ہے لیکن فورن جو ٹورز ہیں اس کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ چیئرمنٹ پی سی بی رمیز راجہ کے دور میں نیوزیلینڈ کی ٹیم نے پاکستان آنا تھا وہ نہیں آ سکی اس کے بعد انگلینڈ نے پاکستان آنا تھا وہ نہیں آئی اس کے بعد دوبارہ کوششیں کی گئی اور وہ ساتھ ٹی ٹوینٹی میچز کھیلنے کے لیے پاکستان پہنچی تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں رمیز راجہ کا کوئی کردار نہیں تھا زیادہ تر بیک ڈور جو چینلز تھے جن کے ذریعے رابطہ ہو رہا تھا ان کے ذریعے یہ دورے جو ہیں دوبارہ ممکن بنوائے گئے اس کے علاوہ جو بات کرتے ہیں ایشیا کپ جو ہے وہ پاکستان نہیں جیت پایا چیئرمنٹ پی سی بی کے دور میں اس کے علاوہ جو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی پرفارمس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہم نے دیکھا کہ دعاوں کے سر پر ہم سیمی فائنل تک پہنچے اور اس کے بعد فائنل میں پہنچے اور دوزار اکیس کا جو ورلڈ کپ تھا اس کی پرفارمس بھی آپ نے دیکھ لی تو یہ تو تمام جو بڑے بڑے میگا ایونٹس ہیں اس سے آپ حساب لگا سکتے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر چیئرمنٹ پی سی بی رمیز راجہ جو دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے بہت سارے اچیف کی اچیمنٹس حاصل کی ہیں جو انہوں نے کیا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا تو یہ تو دعویٰ اس یہاں پر آ کر جو ہے وہ غلط ثابت ہو رہے ہیں اب جو کرکٹ کے ناکدین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو چیئرمنٹ پی سی بی رمیز راجہ ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح وہ اپنی یہ سیٹ جو ہے وہ بطور چیئرمنٹ اس کو بچا سکے لیکن ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں جو کرکٹ کے ایکسپرٹ ہیں جو جانتے ہیں حالات حاضرہ سے واقف ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اب جو رمیز راجہ کا بطور چیئرمنٹ پی سی بی جو ٹائم ہے وہ تھوڑا ہی رہ چکا ہے اور انقریب ممکن ہے کہ وزیراعظم پاکستان جو ہے وہ کیونکہ پیٹرن انڈ چیف ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے وہ چیئرمنٹ پی سی بی کو بدل کر ان کی جگہ کوئی اور نیا چیئرمنٹ پی سی بی تائنات کر رہے ہیں حالی میں انہوں نے عمران خان سے بھی ملاقات کی ہے اور اس حوالے سے انہوں نے اس کو بھی آگاہ کیا ہے اپنی اچیومنٹس کا لیکن اب کیونکہ عمران خان جو ہیں وہ بھی اقتدار میں نہیں ہے اور چیئرمنٹ پی سی بی جو ہیں وہ کوششیں کر رہے ہیں اپنے ہاتھ پاؤں چلا رہے ہیں کہ کسی طرح وہ اپنے آپ کو برقرار رکھ سکے لیکن ابھی یہ جو انگلینڈ کی سیریز ہونے جاری ہے ٹیسٹ سیریز امید یہ کی جاری ہے یا توقع جو ہے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ انگلینڈ کی سیریز کے بعد ممکنا طور پر رمیز راجہ چیئرمنٹ پی سی بی شاید نہ ہو اور ان کی جگہ کو نیا چیئرمنٹ پی سی بی جو ہے وہ آئے اور جو ڈومیسٹک کرکٹ کا سٹرکچر بدلا گیا تھا جس پر خاصی تنقید ہو رہی ہے اس کو دوبارہ کرکٹ کے جو ماہرین ہیں ان کے ساتھ مل کر اس میں بہتری لائے اور کرکٹ کی مضبوطی کے لیے بہتر اقدامات کرے تو اس طرح کی اور مزید معلومات اور خبریں بہتر انفورمیشن وہ آپ تک پہنچیں اس کے لیے آپ کو میرا چینل وائس اوپ سپورٹس جو اس کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور بیل کا بڑن دوبانا نہ پھولئے گا کیونکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو میں بناتا ہوں یا اپلوڈ کرتا ہوں تو وہ بروقت آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس کو دیکھ سکیں شکریہ